بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ غلامہ احمد پرویز صاحب کی مائناز تصنیف انسان نے کیا سوچا باب نہم حصہ اول مذہب بدن را تا فرنگ از جان جدادی نگاہش ملک و دین راہم تدہ تابی قلیصہ سجدہ پترس شمارت کیوں بہاکمی کارے نہ تارت بکارے ہاتھ میں مکرو فنے بھی تنے بے جانو جانے بے تنے بھی مذہب دنیا کا کوئی ملک ہو اور کوئی قوم اس کے لڑیچر میں اور اگر وہ قوم ایسی ہے جس نے ابھی تک لکھنا پڑنا نہیں سکھا تو ان کی زبانی روایات میں جو لفظ سب سے زیادہ مستمل ملے گا وہ مذہب ہوگا مذہب کی تفاصیل میں اختلاف ہو اس کے بنیادی تصور تک میں تضاد ہو اس کے تضمینات میں تباین ہو لیکن نفس مذہب کسی نہ کسی شکل میں ہر جگہ موجود ملے گا محطمہ آثار قدیمہ کی فرہادی کوششوں سے زمانہ قبل از تاریخ کی برباد شدہ بستیوں کے جو کھنڈرات بینکاب ہوئے ہیں ان میں کچھ اور ملے یا نہ ملے مذہبی تصورات کا نشان کسی نہ کسی شکل میں ضرور ملے گا اور آج جبکہ بظاہر دنیا کا کثیر حصہ مذہب کے خلاف نظر آتا ہے دنیا کے لٹریچر میں سب سے زیادہ تذکرہ مذہب اور اس کے متعلقات ہی کا ملے گا پلو تارک نے بلکل صحیح کہا ہے کہ کسی انسان نے کوئی ایسی بستی نہیں دیکھی جس میں مذہب نہ ہو Humanity and Diety by W.M. Urban لیکن اس کے ساتھ ہی یہ حقیقت بھی محتاجے دلیل نہیں کہ آج تک یہ متین نہیں ہو سکا کہ مذہب کہتے کسی ہیں کسی شخص سے پوچھئے مذہب کے مطالق اس کے ذہن میں الگ تصور ہوگا یعنی یہ عجیب تماشا ہے کہ جو شاید دنیا میں اس درچہ عام ہے اس کے مطالق یہ متین نہیں ہو سکا کہ وہ ہے کیا دنیا کے بڑے بڑے مفکرین و موررخین اور مصنفین نے مذہب کی تعریف دیفینیشن بیان کرنے میں بڑی کاوش کی ہے لیکن اگر آپ ان تمام دیفینیشن کو دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان میں سے ایک دیفینیشن دوسری سے نہیں ملتی مذہب کیا ہے مثلا کانٹ کہتا ہے کہ ہر فریضہ کو خدای حکم سمجھنا یہ مذہب ہے فریڈریش سلائمہ ہر لکھتا ہے کہ ہر انفراتی شیئے کو ایک عظیم کل کا جذب سمجھنا اور ہر محتود شیئے کو لا محتود کا نمائندہ تصور کرنا مذہب ہے اس کے دوسری طرف لڈویگ فیرواخ کے نزدیک انسان ہی مذہب کی ابتدا مذہب کا مرکز اور مذہب کی انتہا ہے سلومین رینیک کی تعریف کی روح سے مذہب ان اعتقادات کے مجموعہ کا نام ہے جو ہماری فطری استعداد کے آزادانہ استعمال کے راستہ میں حائل ہوں آفڈنگ کے نزدیک مذہب اقدار کی مداومت کو کہتے ہیں ولین جیمز کہتا ہے کہ انفراتی اشکاس کے عالم تنہائی کے وہ جذبات عامال اور تجربات جن کی بابت وہ سمجھیں کہ ان کا رشتہ اس شئے سے ہے جسے وہ اپنی ذات میں خدا کہتے ہیں مذہب کہلاتے ہیں دوسری جگہ یہی مفکر لکھتا ہے کہ انسان کا ایک غیر مرائی نظام کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا مذہب ہے کلیوارٹن کے نزدیک انسان نے اس قوت کا نام مذہب رٹ لیا ہے جس کے مطلق اس نے یہ عقیدہ پیدا کر لیا کہ اس کے زور سے وہ کائنات کو مسخر کرے گا ہاکنگ کہتا ہے کہ زندگی کو لوحیاتی قدرت کی طرف منصوب کرتے رہنا مذہب کہلاتا ہے شوپناہار کہتا ہے کہ مذہب موت کے تصور سے پیدا ہوتا ہے لیکن برگسان کہتا ہے کہ جب عقل نے کہا کہ مرگ ناگزیر ہے تو فطرت نے ایک مدافعانہ رت عمل اختیار کیا اسی کا نام مذہب ہے کہ نزدیک مذہب اس جذبہ کا نام ہے جس کی روح سے ایک ملترب اور پریشان روح ایک بڑی قوت کا آثرا ٹھوڑتی ہے پروفیسر وائٹ ہیڈ ایک جگہ لکھتا ہے کہ انسان جو کچھ اپنی ذات کی تنہائی سے کرتا ہے مذہب ہے لیکن دوسری جگہ وہ مذہب کی تعریف درہ وضاحت سے کرتا ہے مذہب اس رشتے کا تصور ہے جو انسان سے آگے پیچھے اور اس کے اندر ہے وہ شئے جو ہر سامنے کی چیز میں سے گزر رہی ہے وہ شئے جو حقیقت ہے لیکن حقیقت بننے کے لیے منتظر بھی ہے وہ شئے جو ایک بائیت سا امکان ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارے پیش نظر حقائق میں سب سے عظیم حقیقت بھی وہ شئے جو ہر چیز میں مفہوم پیتا کر دیتی ہے اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہ اس کا احاطہ بھی نہیں کیا جا سکتا وہ شئے جس کا پا لینا زندگی کا آخری مقصود ہے لیکن جسے ہر کوئی پا نہیں سکتا وہ شئے جو آخری مطمئے نظر ہے لیکن اس کے ساتھ ہی کوشش ناکام بھی سائنس اینڈ دا مورڈن ورلڈ پیج دو سو بائیس ایک اور جگہ یہی پروفیسر لکھتا ہے کہ مذہب اعتقاد کی اس قوت کا نام ہے جس سے انسان کی اندرونی پاکیزگی ہو جاتی ہے یعنی مذہب ان صداقتوں کے مجموعہ کا نام ہے جن میں یہ قوت ہوتی ہے کہ وہ انسانی کریکٹر میں انقلاب پیدا کر دیں جب انہیں خلوص کے ساتھ قبول کیا جائے اور بصیرت کے ساتھ سمجھا جائے ایک اور جگہ یہی پروفیسر کہتا ہے کہ مذہب عالمگیر وفا شیاری کا نام ہے ریلیجن از ا ورلڈ آف لویلٹی میتھیو آرنولڈ کے نزدیک مذہب جذبات آلود اخلاق کا نام ہے پروفیسر آر بی ٹیلر کے نزدیک روحانی اشیاء میں عقیدہ کا نام مذہب ہے میٹس مولر کہتا ہے کہ لا منتحہ ذات کو ایسے مظاہر کے اندر تصور کرنا جس سے انسان کا اخلاقی کریکٹر متاثر ہو مذہب کہلاتا ہے ترجین فریزر کے نزدیک مذہب ان معفوقل حطرت قوتوں کے ساتھ مسالحت کرنے کا نام ہے جن کے مطلق سمجھا جاتا ہے کہ وہ کائنات اور انسانی زندگی کو اپنے قبضہ و اقتدار میں رکھے ہوئے ہیں حیکسلے کے نزدیک کسی شہر کو مقدس سمجھنا مذہب ہے چینٹ تھامز کے نزدیک مذہب خدا سے تعلق کا نام ہے قبلین جیمز کے نزدیک جس چیز کو انسان الہیاتی سمجھے یا بلند ترین قدر قرار دے اس سے تعلق کا نام مذہب ہے ڈوگلس فاؤکٹ لکھتا ہے کہ مذہب اس مفید ترین حقیقت کے ساتھ تعلق یا عقیدت کا نام ہے جو انسان کو اپنے تجربہ میں موجود دکھائی دے یہ مذہب کی وہ ڈیفینیشنز ہیں جنہیں مغربی مفقرین نے جامعہ تاریف کے طور پر چند لفظوں میں بیان کیا ہے ورنہ اگر مذہب کی تفصیل تاریفات کی طرف جائیے تو ان سے کئی کئی صفحات بھرے ملیں گے مثلاً ورجیلیس فرن کی کتاب فرسٹ چپٹرز ان فلسفی نے مذہب کی ڈیفینیشنز کے لیے اکہتر صفحات وقف کی گئے ہیں اور اس کے بعد اس ڈیفینیشنز سے مذہب کے مطلق اتنا ہی سمجھ میں آتا ہے جتنا آپ مندرجہ بالا تاریفات سے سمجھ سکے ہوں گے چنانچہ اسی بنا پر پسکال نے کہا ہے کہ مذہب کا بنیادی انسر یہ ہے کہ وہ سمجھ میں نہ آسکے نہ ہی واضح ہو سکے اور کرکگارڈ نے کہا ہے کہ مذہب کی زندگی پیراڈاکس ہوتی ہے ہم نے یہ ڈیفینیشن مہد بطور تمثیل بیان کر دی ہیں ورنہ جیسا کہ پہلے لکھا گیا ہے آپ مختلف لوگوں سے مذہب کے مطلق پوچھئے ہاریٹ کا تصور الگ الگ ہوگا اسی بنا پر آسپینسکی نے گریجیف کی زبان سے کہا ہے کہ مذہب ایک انسانی تصور ہے جس قسم کی انسان کی اپنی سطح ہوگی اسی قسم کا اس کا مذہب ہوگا اس لیے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کا مذہب دوسرے آدمی کے لیے قطعاً موضوع نہ ہو پیج دو سو نینانوے اسی حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے پرفرد کا داکلی مذہبی رجحان اہم اور غیر اہم اناثر میں دوسرے افراد سے مختلف ہوتا ہے مذہب کی جڑے اس قدر مختلف افراد پر اس کے اثرات کا وزن ایسا متنوو اور ان سب کی اقلی تعبیر اس قدر متبائن ہے کہ ان سے کسی ایک نتیجے پر پہنچنا ناممکن ہے حقیقت یہ ہے کہ صرف چند حیاتیاتی عوامل میں مختلف افراد ایک دوسرے سے ملتے ہیں جون جون ہم انسان کی ذات کی بلندیوں کی طرف جاتے ہیں ہر فرد کی انفرادیت بڑھتی جاتی ہے اور چونکہ انسانی ذات کا کوئی شعبہ بھی اتنا پیچیدہ نہیں جتنا پیچیدہ وہ شعبہ ہے جو مذہب سے نشو نمہ حاصل کرتا ہے اس لیے مذہب کے دائرے میں تزادات و تنووات کا ہونا ناگزیر ہے ان تصریحات سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ جہاں یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ گفتگو جس چیز کے مطلق ہوتی ہے وہ مذہب ہے وہاں یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا میں جس چیز کا تصور سب سے زیادہ مبھم اور غیر متین ہے وہ بھی مذہب ہے مذہب کا تصور ہر فرد کے ذہن میں الگ ہے بھائی ہما ایک چیز ایسی ہے جسے ان مختلف تصورات میں قدر مشترک سمجھا جا سکتا ہے اور وہ یہ کہ مذہب میں کسی نہ کسی انداز میں ایک معفوق الفطرت قوت کا تصور درور پایا جاتا ہے مغربی موررخین اور مفقرین جو وہی سے الگ ہٹ کر خدا کے ارتکائی تصور کے مطلق تجسس و تحقیق کرتے ہیں زمانہ قبلت تاریخ کے انسانی ذہن کے چلاوے بھوت پریت ارواح خبیصہ دیوی دیوتا اور اس کے بعد خدا کے مطلق تمام تصورات کو اسی سلسلہ کی مختلف کڑیاں قرار دیتے ہیں کیونکہ ہم اس وقت مذہب یا خدا کے تصور کے تاریخی پسمندر سے بحث نہیں کر رہے اس لیے ہمیں ان نظریات میں جانے کی ضرورت نہیں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ مذہب سے آگے بڑھ کر خود خدا کے مطلق دور حاضرہ کے مفکرین کا تصور کیا ہے جس طرح مذہب کے معاملے میں ہر فرد کا تصور الگ اور ہر مفکر کی پیش کردہ تاریخ دیفینیشن جتا گانا تھی اسی طرح خدا کے مطلق بھی الگ الگ تاریخات دیفینیشن ہمارے سامنے آتی ہیں خدا کیا ہے مثلا کانٹ کے نزدیک خدا وہ ہے جو انسانوں کو اخلاقی ضابطہ دیتا ہے یاکوبی جاکوبی کی خدا کو سب سے بلند ہستی کہہ کر پکارتا ہے فرائز کے نزدیک خدا ہی وہ ہستی ہے جسے مقدس کہا جا سکتا ہے بلین جیمز خدا کو کائنات کا حصہ آلہ کہتا ہے پروفیسر وائیمن کے نزدیک خدا اس اندازہ ہستی کا نام ہے جو آپ نے اندر بلند ترین قدر کا امکان رکھتی ہے میتھیو آرنلڈ کہتا ہے کہ خدا اس قوت کا نام ہے جو خیر کی مسبب ہے ہارٹمین کے نزدیک خدا وہ ذریعہ ہے جس سے انسان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں پروفیسر ایڈنٹن کا خیال ہے کہ خدا اور کائنات ایک ہی ہیں اگرچہ ایڈنٹن اس باب میں واضح طور پر کچھ نہیں کہتا برگزان کے نزدیک اس کے ابتدائی ایام میں خدا سے مفہوم تخلیقی دوانائی تھا لیکن آخر میں جب اس پر باطنیت غالب آگئی تو اس نے کہا کہ خدا محبت ہے اور محبوب مکتا اگرڈ کے نزدیک خدا ایک بلنگترین اور خیر کی مظہر ہستی ہے اور وہ ذاتی تشخص رکھتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح مذہب کے مطلق فکر جدید کے تصورات مبہم اور اگر متعین تھے اسی طرح خدا کی تعریف دیفینیشن کے مطلق بھی وہ نہایت پیچیتا اور اگر واضح ہیں یہ اس لیے کہ جیسا کہ باردیو نے کہا ہے جب ہم خدا کے مطلق بات کرتے ہیں تو یہ بات خدا کے مطلق نہیں ہوتی بلکہ اس تصور کی بات ہوتی ہے جو ہم خدا کے مطلق اپنے ذہن میں رکھتے ہیں تعریف سے آگے بڑھئے تو خدا کی ذات اور اس کی صفات کے مطلق ذرا تفصیلی علم کا میدان آتا ہے اس میدان میں فکر جدید فی توگیانہم یا اماہون کا زندہ پیکر دکھائی دیتا ہے کیونکہ یہ مفقرین علوم سائنس کی راستے خدا کی طرف آتے ہیں ان کے لیے کائنات سے الگ خدا کا تصور مشکل ہوتا ہے اور جب خدا کو کائنات میں سمیا ہوا تصور کر لیا جائے تو ظاہر ہے ایسا خدا لا محدود نہیں بلکہ محدود ہوگا ولیم جیمز کے نزدیک خدا ایک ماحول میں کھرا ہوا ہے اس کی ہستی زبان کے دائرہ میں ہے اور ہماری طرح وہ بھی تاریخ مدون کر رہا ہے ایچ جی ویلڈز خدا کو ایک حسین نوجوان کی شکل میں تصور کرتا ہے پروفیسر برائٹ مین کہتا ہے کہ خدا ایک ایسی ہستی کا نام ہے جو بدرجہ غائد باشاور ہے صاحب قدر ہے صاحب تخلیق ہے لیکن وہ دیگر افراد یعنی انسان کے اکتیارو ارادہ اور خود اپنی فطرت کے حدود کے اندر کھرا ہوا ہے پروفیسر ولیم پی مانٹیگو کے نزدیک خدا کا شعور تو لا محدود ہے لیکن اس کی قدرت لا محدود نہیں پروفیسر جی ایس ہالڈن کہتا ہے کہ خدا کسی ایسی مکمل ہستی کا نام نہیں جو ہماری دنیا میں جہالت گناہ اور مسائد سے الگ ہو وہ ان سب میں موجود ہے اور اس کشم کشم شریف فلوسفیکل بیسز آف بائیالوجی وحدت الوجود پینتھیزم آپ نے گوھر کیا ہوگا کہ فکر جدید کا یہ تصور کہ خدا اور کائنات ایک ہی ہیں در حقیقت وہی تصور ہے جس پر وحدت الوجود پینتھیزم کہ پرانے نظریہ کا مدار ہے وحدت الوجود کے نظریہ کی روح سے سمجھا یہ گیا تھا کہ مادہ کی نفی کر کے مادہ کو خدا بنا دیا جائے ہمارے دور میں ہوا یہ کہ خود خدا کو مادہ میں تبدیل کر دیا گیا یعنی بات وہی ہے خدا مادہ ہے اور مادہ خدا خدا اور کائنات ایک ہی ہیں لہٰذا وحدت الوجود کا قدیم نظریہ اس طرح جدید اسطلاحات میں جلوہ تراز ہوا چین نے درست کہا ہے کہ جب مادیت کو جذبات کی آمیزش دے دی جائے تو وہ وحدت الوجود میں تبدیل ہو جاتی ہے آپ خدا کے مطلق جدید تصور پر جس قدر اغور کرتے جائیں گے یہ حقیقت ابر کر سامنے آتی جائے گی کہ کل کائنات اور خدا ایک ہی ہے کا وحدت الوجودی تصور خدا کو مادہ کی چار تیواری میں محدود کر کے رکھ دیتا ہے پروفیسر ایون اپنی کتاب تھیسٹک مونائزم میں کہتا ہے کہ خدا اور کائنات تو وہ الگ الگ ہزیاں نہیں ہیں ایک ہی توانائی ہے جو بیاک وقت خدا بھی ہے اور کائنات بھی ولین برون لکھتا ہے کہ اشیاء کائنات میں منحسل مجموع خیر حسن اور صداقت ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ سب ایک ہی شئے کے مختلف گوشے ہیں یہ اشیاء تو مجرد ہیں لیکن نفس شئے خود مجرد ابسٹریکٹ نہیں یہ بالکل ٹھوس ہے یہ حقیقت کلی ہے یہ کائناتی خدا ہے سائنس اینٹ پرسنیلٹی پیج ایٹی ون اس جمن میں جے ایچ ہومس اپنی کتاب سٹرگلنگ گوڈ میں لکھتا ہے کہ خدا انسان ہے اور انسان خدا دونوں سے مراد ہے وہ زندگی جو محبت کے لیے مصروف کشمکش ہے ذرا آگے بڑھئے تو خدا انسانی معاشرہ ہی کا دوسرا نام قرار پا جاتا ہے چنانچہ اینس لکھتا ہے خدا کا محسوس اور قابل رسا تصور اسی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے کہ اسے انسانوں کا وہ اجتماعی ضمیر سمجھ لیا جائے جو معاشرہ میں کار فرما اور اس طرح معاشرتی اداروں میں رنگ مجاز جلوہ تراز ہوتا ہے مائی کونسیپشن آف گارڈ پروفیسر وائٹ ہڈ کے نزدیک بھی خدا ہر حادثہ میں موجود ہوتا ہے بلکہ اس کا اہم حصہ ہوتا ہے ریلیجن اندہ میکنگ حقیقت یہ ہے کہ فکر جدید کے خدا کے مطلق یہ تصور ردعمل ہیں اس تصور کے جو ان کے مذہب نے پیش کیا تھا اور جس کی روح سے خدا کو ایک شخص پرسن تصور کر کے آجمانوں کے اوپر الگ تلگ بٹھا رکھا تھا شخصی خدا اس نظریہ کو دیئزم کہتے ہیں کیونکہ یہ نظریہ فکر انسانی کے نزدیک کسی طرح بھی قابل قبول نہ ہو سکتا تھا اس لیے جدید مفقرین نے اس کے خلاف وحدت الوجود پینتھیزم کا تصور اختیار کر لیا اس تصور کو ان کے کائناتی نظریہ کاسمس سے بھی مدد ملتی تھی اس لیے یہ اور بھی قابل قبول سمجھ لیا گیا لیکن دین انج ان دونوں نظریوں کو باطل قرار دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کائنات میں خدا نہ تو کائنات کے اندر ہی ہے اور نہ ہی اس سے وہ باہر کہیں الگ وہ کائنات کے اندر بھی ہے اور باہر بھی لیکن وہ کس طرح کائنات کے اندر اور اس کے باہر بھی ہے یہ بات نفسیاتی طور پر سمجھ میں نہیں آ سکتی پیج 219 حقیقت یہ ہے کہ خدا کے مطلق ایک بیرونے کائنات transcendence اور درونے کائنات eminence کی نزا بہت پرانی ہے افلاتون کا مکتب بھی فکر بیرونے کائنات تصور کا قائل تھا پرمنیڈیز اور پلوٹیرنز کہ ہاں اس کی کھلی ہوئی تصریحات ملتی ہیں یہی نظریہ ہندووں کے اپنشدوں میں ویدانت کے نام سے معروف ہوا جس کا سب سے بڑا پرچار شنکر اچاریہ تھا سن سات سو اٹھاسی سن آٹھ سو بیس وحدت الوجود کے نظریہ نے خدا اور کائنات کو ایک کر دیا مادیت نے ماتا ہی کو اصل قرار دیا اور اب مادیت کے خلاف رد عمل نے پھر خدا کو کائنات بنا دیا لیکن اس نظریہ کے خلاف بھی رد عمل ہوا چنانچہ مفقرین کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ خدا نے کائنات کو بنا دیا اب اس کے بعد وہ اس مشینری کے چلانے میں دخل نہیں دیتا یہ مشین انسان کے سپرد کر دی گئی ہے لہٰذا کائنات میں اب الوحیاتی منصب خود انسان کو بل چکا ہے کامٹ آگسٹ کامٹ سن سترہ سو اٹھانوے تا اٹھارہ سو ستاونیسوی اس نظریہ کا موجد تھا انسانیت ہی خدا ہے جس نے یہ کہا خدا کے انسانیت ہی خدا ہے اس نظریہ کو ہیومنزم کہتے ہیں لیکن اس سے آگے بڑھئیے تو فیورباک سن اٹھارہ سو چار تا اٹھارہ سو بہتر نے اسی دلیل سے خدا کے وجود ہی سے انکار کر دیا اس نے کہہ دیا کہ خدا صرف انسان کے دل میں ہوتا ہے اس کے باہر اس کا کہیں وجود نہیں لہٰذا خدا انسان کے ذہن کا تراشیدہ ہے یعنی وحدت الوجود کے نظریہ پینٹھیزم نے وجود خداوندی کے اسبات کی کوشش میں انسانی ذات سے انکار کر دیا اور ہیومنزم نے انسانی ذات کے اسبات کی فکر میں ذات خداوندی ہی سے انکار کر دیا پینسپل کیرکٹ تمام متزاد و متخالف نظریات سے گھبرا کر کہتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ خدا اور انسان محدود اور لا محدود ایک ہی کل کے جوزر ہیں جس کل میں بیاک وقت سب موجود ہوتے ہیں الگ الگ بھی اور اکٹھے بھی اسی تصور کو تیزم کہتے ہیں اور مفقرین مغرب کا وہ طبقہ جو خدا کا قائل ہے اور کائنات کی ارتکائی قوتوں کا بھی اسی نظریہ کو خدا کا صحیح تصور قرار دیتا ہے وہ یہ کہہ کر وحدت الوجود کا انکار کرتے ہیں کہ خدا اپنا مستقل وجود رکھتا ہے اور کائنات خدا نہیں لیکن دوسری طرف وہ یہ کہہ کر تیزم کی بھی ترتید کرتے ہیں کہ خدا کائنات سے بے تعلق ہو کر کہیں الگ نہیں بیٹھا کائنات اسی کی توانائی سے چل رہی ہے برگسان ایڈنٹن ہاکنگ اور وائٹ ہیڈ جزہی افتلافات کے ساتھ اسی مکتب فکر سے متعلق سمجھے جاتے ہیں مذہب کے متعلق فکر جدید کے نظریات و تصورات معلوم کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی تھی کہ ہم نے سابقہ عنوان میں دیکھا تھا کہ فکر جدید چاروں طرف سے تھک کر اس نتیجہ پر پہنچا تھا کہ کائنات اور انسانی زندگی کے تضادات کا حل صرف مذہب کی روح سے مل سکتا ہے لہٰذا یہ دیکھنا ضروری تھا کہ ان مفکرین مغرب کے نزدیک مذہب سے مفہوم کیا ہے اور وہ مذہب کس طرح ان تضادات کا حل اور انسانی مشکلات کا علاج تجویز کرتا ہے لیکن ہم نے دیکھا یہ کہ فاستم پیکاں برارن درجگر نشتر شکست تضادات اور مشکلات کا حل دریافت کرنے کے لیے مذہب کی طرف آئیے اور مذہب ان کے نزدیک ایک اور مومہ بن کر رہ گیا جس کے لیے کسی اور دروازہ پر تستک دینی پڑے گی حقیقت یہ ہے کہ مفکرین مغرب نے یہ اعلان کیا کہ انسانی زندگی کے تضادات کا حل مذہب کی روح سے ملے گا مذہب کے مطلق صحیح تصور قائم کر لینے کے بعد نہیں کیا ہوا یہ کہ مادی نظریہ زندگی نے چاروں طرف ایسے مسائب اور مشکلات کے دروازے کھول دئیے کہ انسان ان کے اندر بری طرح سے گھر گیا اور ان سے نکلنے کی کوئی راہ اس کے سامنے باقی نہ رہی جب مفکرین مغرب نے اپنے آپ کو تاریکی میں محیط دیکھا تو انہوں نے اتنا سمجھ لیا کہ اس جہنم سے نکلنے کے لیے مادی تصور حیات کچھ مدد نہیں دے سکتا اس لیے یہ جہنم تو خود اس تصور حیات کا مشتعل کرتا تھا لہٰذا وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ مادی تصور حیات کے پیدا کردہ مسائب سے نجات کا راستہ مادہ سے گریز و فرار کے سوا کوئی نہیں یہ فرار کی راہ تھی اس گریز و فرار کا نام ان کی اسطلاح میں مذہب تھا اس لیے انہوں نے مذہب کا تصور عیسائیت سے لیا تھا اور عیسائیت مادی کشم کشت سے فرار کا نام ہے اسی کا دوسرا نام مستیسزم یا باطنیت ہے جسے رہبانیت یوگ یا تصوف کہتے ہیں اگر آپ بغور دیکھیں گے تو یہ حقیقت نکھر کر سامنے آ جائے گی کہ جن مفقرین نے مادی مشکلات کا حال مذہب قرار دیا ہے ان میں سے اکثر اپنی عمر کے آخری حصہ میں باطنیت مستیسزم کے دلدادہ ہو گئے اور مادی تضادات اور ان کی جگر سوز کا شاکش کا حل تصوف کی منفیانہ زندگی کے پرفریب سکون اور مرگ آمیز سکوت میں جا تلاش کیا ایڈنٹن طبیعت کا پروفیسر اور طبعی کائنات کا محقق ہے وہ اپنی تحقیقات کے نتائج اپنی مارکہ آرہا کتاب نیچر آف دا فلوسیفیکل ورلڈ میں پیش کرتا ہے ساری کتاب سانٹیفیکل اصولوں کی تشریح اور توجہ پر مشتمل ہے لیکن اس کا آخری باب مستیسزم پر ہے رہبانیت اور اسی کو وہ رموزے کائنات دریافت کرنے کا محصر ذریعہ قرار دیتا ہے اس کی آخری کتاب سائنس اینڈ دا انٹین ورلڈ تو ساری کی ساری باطنیت مستیسزم کی طرف دعوت پر مبنی ہے سر جیمز جینز ایک بہت بڑا عالم ریاضیات ہے وہ ریاضی کے اصولوں اور مسلمات دریافت کرتے کرتے اس نتیجہ پر پہنچا کہ یہ اصول قلب انسانی کے دریافت کرتا ہے لیکن خارجی کائنات سب کی سب انہی اصولوں کے مطابق چل رہی ہے لہٰذا خارجی کائنات ہمارے قلب ہی کا ایک پرتو ہے اس طرح وہ بھی ریاضیات سے نکل کر باطنیت کی وادیوں میں جا پہنچا برگسان میں اگرچہ شروع ہی سے باطنی رجحانات کا سراغ ملتا ہے لیکن اس کی آخری تصنیف The two sources of morality and religion کالس دعوت باطنیت کی نقیب ہے مشہور روسی ریاضیدان اور سپینس کی ریاضیات کا عالم ہے لیکن وہ بھی عمر بھر ہندوستان کے یوک اسثانوں ایران کے آتشکدوں شام کی خان کاہوں میں پھرتا پھراتا بلاخر یونانی باطن پرست گرجیف کے آشرم میں جا پہنچا ولیم جیمز کی تصنیف The varieties of religious experience تو ہے ہی باطنی واردات کا صحیح فائے جدید برٹرینڈرسل بھی اپنے آخری عمر میں یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے فلسفروں نے سائنس اور باطنیت کی ضرورت کو تسلیم کر لیا ہے عقل صرف ہم آہنگی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے تخلیقی قوت نہیں ہے خالص منتقی دنیا میں بھی انسان کا وجدان ہی سب سے پہلے نئی حقیقت تک پہنچتا ہے عقل نہیں ایسے آن میسٹیسزم اینڈ لوجک V.H. موٹرم نے The Physical Basis of Personality کے نام سے ایک مختصر تھی لیکن اندھا کتاب لکھی ہے جس کے اخیر میں وہ کہتا ہے کہ انسانی مسائب کا حل اور حقیقت کا علم باطنیت کی روح سے ہی مل سکتا ہے اس کا کہنا ہے کہ سر چارلز شرنگٹن جیسا سائنس دان بھی مستک تھا پروفیسر جوڈ کو دیکھئے تو وہ بھی اپنی آخری عمر میں مراکمہ میں بیٹھا نظر آتا ہے لیسٹک پاول اور باردیو وغیرہ اسی مسئلک کے مبلغ بن چکے ہیں یورپ نے آج کل کرکگارڈ کی تصانیف کو اثر انو زندہ کر کے انہیں بڑی شہرت بھی چاہ رہی ہے اس کا سارا فلسفہ انفرادیت اور رہبانیت پر مجتمل ہے وہ کہتا ہے کہ انسان کو پھر سے انہی خانقاؤں میں لوٹا دینا چاہیے جہاں سے اسے لوتھر نے نکالا تھا وہ نیکی کی اصلی ترین منزل ترک دنیا قرار دیتا ہے اس کا منفرد انسان سنگل ون وہ ہے جو یکسر مادی علاق سے بے تعلق ہو جائے چنانچہ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے اس نے خود اپنی محبوبہ منگے تر ریجینا آلسن کو چھوڑ دیا اور بکیا عمر اپنے اسی فیصلے کے جواز کی دلائل تلاش اور پیش کرنے میں گزار دی اگرچہ یہ دلائل اور ان کے فراہم اور پیش کرنے کی جستجو اور کاوش اس کی اسخالش اور تپش کی صاف غم ماضی کرتے ہیں جس نے اس فیصلہ کے بعد ساری عمر اس کے سینہ کو تلس میں پیچوطاب بنائے رکھا لیکن یورپ اب اس کے فلسفہ کو پھر سے آنگ کر رہا ہے یہ رجحانات اور میلانات در حقیقت رتیعمل ہے اس مکانے کی تصور رہائیات کے جس نے زندگی اور اس کی لطافتوں کو مکانے کی اصولوں کے شکنجوں میں کس کر یکسر مشین بنا دیا تھا ذرا تاریخ کی اس گردش دولادی پر غور کیجئے افلاتون کی اشراقیت نے عیسائی رہبانیت پیدا کی اس رہبانیت نے زندگی کی قوت اور حسن کو یخبستہ کر دیا اس کے خلاف رتیعمل مغرب کے مکانے کی نظریہ حیات کی صورت میں نمدار ہوا اس نظریہ نے زندگی کے تمام چشموں کو خوش کر کے رکھ دیا اب اس نظریہ کے خلاف رتیعمل شروع ہوا تو انسان پھر اسی رہبانیت میں پناہ لینے کی کوشش کر رہا ہے جہاں سے تنگ آ کر اس نے مکانے کی نظریہ اختیار کیا تھا یعنی انسان کی ساری فکری تاریخ اسی افرات و تفریق کے جھولے کی آماجگا رہی ہے اعتدال کی روش آج تک اس کے سامنے نہیں آ سکی ہمارے سامنے سوال یہ تھا کہ زندگی کے تضادات کا حل کہاں سے مل سکے گا مگر بھی حکر جدید اس نتیجہ پر پہنچا کہ اس کا حل باطنیت یا عیسائیت میں ملے گا اس لیے عیسائیت رہبانیت ہی کا دوسرا نام باطنیت ہے اب دیکھنے یہ ہے کہ کیا عیسائیت یا باطنیت واقعی یہ صلاحیت اپنے اندر رکھتی ہے کہ انتضادات کا حل پیش کر سکے کیا یہ صحیح علاج ہے باطنیت کا مدار اس دعوے پر ہے کہ خدا خود نفس انسانی کے اندر موجود ہے جب نفس انسانی ایسا حقیقت کو محسوس کر لے تو وہی خدا کا علم ہے اس کے سوا خدا کے مطلق اور کوئی ذریعہ علم نہیں لیکن پروفیسر بھرائٹ مہن کے الفاغ میں اس تجربہ کی روح سے انسان خدا اپنی ذات کا احساس کرتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ میں نے خدا کو محسوس کر لیا ہے اس لیے انسان کے پاس کوئی ذریعہ ایسا نہیں جس سے وہ یہ معلوم کر سکے کہ جو کچھ اس نے محسوس کیا ہے وہ خدا ہی ہے کچھ اور نہیں لہٰذا جب صورتحال یہ ہو تو یقینی طور پر کہا ہی نہیں جا سکتا کہ انسان نے کیا محسوس کیا ہے پرنسپل کرٹ اس باب میں لکھتا ہے مذہب کے معاملہ میں کشف یا وجدان کو کسی طرح بھی میارے صداقت قرار نہیں دیا جا سکتا صاحب پشف اپنے تجربہ کی صداقت پر کیسا ہی یقین کیونہ رکھے اس سے یہ لازم نہیں آ جاتا کہ اس کے تجربہ کا نتیجہ فی الواقعہ صداقت ہے میں اپنے کسی فکر جذبہ یا تصور کو جس کی صداقت کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں کبھی صداقت مطلق قرار نہیں دے سکتا وجدانِ علم ایک انفرادی تجربہ ہے جو اپنی دلیل آپ ہوتا ہے اس لیے یہ کسی دوسرے شخص کے لیے دلیل و حجت کیسے بن سکتا ہے پلین جیمز نے اپنی مشہور کتاب The Varieties of Religious Experience میں باطنیت پر ایک مستقل باب لکھا ہے وہ اس میں رکمتراز ہے باطنیت کا تجربہ ایک منفیانہ خصوصیت کا حامل ہوتا ہے جسے یہ تجربہ حاصل ہو جائے وہ اس کا اعتراف کرتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں نے کیا محسوس کیا ہے وہ ہر پوچھنے والے سے یہی کہتا ہے تو اگر اسی کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا تو دوسرے تک منتقل بھی نہیں کیا جا سکتا لہٰذا باطنی تجربہ اگر کوئی صداقت رکھتا ہے تو یہ صداقت صرف صاحب تجربہ کے کام ہو سکتی ہے کسی اور کے لیے اسے صداقت قرار نہیں دیا جا سکتا اس لیے دوسرے لوگوں پر اس کی کوئی پابندی نہیں کہ وہ اس صداقت کو تسلیم کر لیں یہ خالص جذباتی احساس کا نام ہے اور جذبات یکسر ذاتی اور گونگے ہوتے ہیں جو کچھ ایک شخص محسوس کرتا ہے وہ اس کا احساس کسی دوسرے میں پیدا نہیں کر سکتا تاوقتے کہ وہ دوسرا شخص خود ہی محسوس نہ کرے دوسرے مقام پر پروفیسر جیمز لکھتا ہے ان لوگوں کے خوابوں اور پیغاموں میں باز بے حد آماکت آمیج ہوتے ہیں ان کے عالم وجد و مستی کے ماجریات میں سے باز انسانی آمال و صیرت کے لیے کسی نفع کا موجب نہیں ہوتے لہٰذا انہیں خدای پیغامات وغیرہ کہنا تو ایک طرف وہ تو اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ انہیں کوئی اہمیت دی جائے علاوہ برین باطنیت کا فان ایک انفرادی چیز ہے اور اس کے نتائج ایسے متزاد و متبائن کہ انہیں عالمگیر چند کی حیثیت حاصل ہی نہیں ہو سکتی ان حقائق کے پیشنیزر پروفیسر جیمز کہتا ہے کہ یہ مسئلہ کے ایسے تجربات و پیغامات جو در حقیقت میں جانب اللہ تھے اور وہ جنہیں شیطان نے وضع کر دکھایا تھا اور جن سے بیچارے مذہب پرست لوگ پہلے سے بھی زیادہ جہنم کے عذاب کے مستحق بن گئے ان دونوں میں کس طرح تمیز کی جا سکے عیسائی تصوف کی تاریخ میں لا ینحل رہا ہے The Varieties of Religious Experience باطنیت کا مدار رہبانیت پر ہے رہبانیت سے مراد یہ نہیں کہ انسان بزرور شہروں اور بستیوں کو چھوڑ کر جنگلوں اور عویرانوں میں جلا جائے یا خانکہوں میں تجرد و انزوا کی زندگی بسر کرنے لگ جائے یہ چیزیں طریق رہبانیت کے اناثر و اجزاء ضرور ہیں لیکن نفس رہبانیت نہیں رہبانیت در حقیقت اس تصور حیات کا نام ہے جس کی روح سے انسان مادی کا شمکش اور دنیاوی تضادات سے آنکھیں بند کر کے فرار کی راہ اختیار کر لیتا ہے اور اس فرار و گریز کو زندگی کا بلند نصب علیہن قرار دے کر اپنے آپ کو فریب دے لیتا ہے کہ میں نے مقصود حیات پا لیا واطنیت کے لیے اس قسم کا تصور زندگی لا یعنفق ہے اس تصور زندگی کی روح سے سمجھ یہ لیا جاتا ہے کہ جب ہم نے تسلیم کر لیا کہ مادہ اپنا وجود نہیں رکھتا تو روح اور مادہ کا تضاد خود بخود مٹ گیا یہ بہت بڑی خود فریبی ہے مادہ ہماری ذات سے باہر اپنا وجود رکھتا ہے اور محض اتنا کہہ دینے سے کہ مادہ مایا یا سراب ہے وہ فی الحقیقت مایا یا سراب بن نہیں جاتا اس لیے رہوانی تصور حیات یا باطنیت انتظادات کا حل نہیں پیش کر سکی پرنسپل کرٹ اسی باب میں لکھتا ہے جس طرح باطل تصوریت مادہ کے انقار سے سمجھ لیتی ہے کہ اس نے تضادات کا حل معلوم کر لیا ہے حالانکہ اس نے حل معلوم نہیں کیا ہوتا بلکہ حال دریافت کرنے کی کاوش سے گریز کی راہ اکتیار کی ہوتی ہے اسی طرح باطنیت بھی تضادات کو مٹانے کی کوشش کرتی ہے اس طرح نہیں کہ ان متخاصم اناثر میں توافق پیدا کر دیا جائے بلکہ ایک متضاد انصر کو دبا دینے سے یعنی اس طریقے کار کا پیرو جب ان تضادات سے گھبرا جاتا ہے جو جسم اور روح میں ہوائدہ ہیں تو وہ فطری خواہشات کو دبا کر ان تضادات کو مٹانے کی ناکام کوشش کرتا ہے اس طرح اپنے تصورات کی دنیا میں محب ہو کر بلندیوں پر اڑنے اور براہ راست ذات لا محدود تجاب ملنے کے خواب دیکھتا رہتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ حقیقی اخلاق جذبات کے فنا کر دینے کا نام نہیں راشدل کہتا ہے کہ ایک تصوف پرست کا یہ خیال کہ وہ ترقے خواہشات کر چکتا ہے کس قدر اگلت ہے کیونکہ ترقے خواہشات بجائے خواہش ایک خواہش ہے اس لیے آپ خواہشات کا استحال کر ہی نہیں سکتے خواہشات میں توازن پیدا کیا جا سکتا ہے برفو اس زمن میں لکھتا ہے کہ یہ تصوف پسند حضرات چاہتے ہیں کہ اس پر از مسائب اور بدنما انسانی دنیا سے بھاگ جائیں اور خلوت کی جرد گاہوں میں جا کر پناہ لے لیں جہاں صرف فطرت ہی فطرت ہو انسان کوئی نہ ہو ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر جنہیں انسان کے ناپاک قدم نے نہ چھوا ہو وہاں جا کر اپنی روح کو فطرت کے کیف اندوز نظاروں سے سرشار کریں بائی نامت کے ایک سرور آفرین کیفیات میں کوئی دقل اندازی نہ کر پائے اور ان کے اس جہانے کیف و مستی میں انسانی دنیا کی زلط و پستی کا کوئی گزر نہ ہو لیکن وہ نہیں جانتے یا جاننا چاہتے نہیں کہ ان کی یہ تمام حسین آردوں ہیں یہ بلند تخیلات یہ علوے جذبات انسان کے قلب کی یہ کیفواریاں انسانی فطرت کی لگزشوں کا یہ احساس لطیف اور فطرت کے متعلق یہ حسن خیال جسا بسی دنیا انسانیت کی تخلیق ہیں جسے وہ اس قدر قابل نفرت سمجھ کر تیاغ دینے کی فکر کر رہے ہیں اس سے تضادات رفع نہیں ہو سکتے یہ ہے وہ باطنیت جسے فکر اجدید نے دور حاضر کے تضادات کے حل کا ذریعہ سمجھا ہے جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے اس طریقے عمل کی روح سے سمجھا یہ جاتا ہے کہ مادہ سے ذہنی انکار مادی کشم کش کو ختم کر دیتی ہے اور اس کے بعد انسانی ذات کا استحقام ہو جاتا ہے لیکن کہ الفاظ میں ہوتا یہ ہے کہ جس چیز کو باطنیت بقا سمجھتی ہے وہ بقا درحقیقت انسان کی اپنی ذات کی فنا ہوتی ہے اس طرح تضادات تو حل ہو جاتے ہیں لیکن یہ حل اسی طرح کا ہوتا ہے جس طرح مرنے کے بعد مریض کے تمام تک درد دور ہو جاتے ہیں اس لیے محسن لکھتا ہے کہ اخلاق اسی کا نام نہیں کہ آپ مادے کے کسیف تاثرات سے بھاگ جائیں اخلاقی ترقی کے معنی یہ ہیں کہ آپ مادہ کا مقابلہ تخلیقی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے جو کچھ مادہ پیش کرتا ہے اس سے متمتے ہوں لیکن اس کے ساتھ ہی اس حقیقت کو بھی نظرانداز نہ ہونے دیں کہ انسانی ذات مادی سطح سے بہت انچی ہے اگر مذہب انسان کی توجہ مادیت سے ہٹا کر اس کے روحانی الاصل ہونے پر ہی مرکوز کر دے تو یہ اخلاق نہیں مذہبی بد اخلاقی ہے نوائے انسانی اسی صورت میں ترقی کر سکتی ہے جب مادی اور روحانی دونوں پہلو اپنے تضادات کے باوجود ہاتھ میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھتے جائیں یہی نہیں کہ باطنیت انفرادی تذکیہ نفس کا تصور زندگی کے تضادات حل کرنے ہی سے کاثر رہتا ہے بلکہ یہ انسانی معاشرہ کے نظام عدل و صداقت کو بھی تباہ کر دیتا ہے اس لیے کہ اس فلسفہ کی روح سے ہر نیک آدمی باطنیت کی تجرد گاہوں میں اپنے اپنے نفس کی تہذیب و تذکیہ کی فکر میں سر بے گریبان بیٹھ جاتا ہے اور دنیا کا کاروبار دنیا داروں کے سپرد کر دیتا ہے جنہیں ان کی حفظ رانیوں اور کام جنیوں سے روکنے والا کوئی نہیں ہوتا اسی بناہ پر برفو لکھتا ہے کہ اخلاقیات کے متعلق یونان کے ابتدائی تصور کا رواقی اور ایبکوریت کے فلسفہ میں تبدیل ہو جانا ایسی خرابی کا موجب ہوا جس کے نظیر انسان کے اخلاقی تصور کی دنیا میں کہیں نہیں ملتی اخلاق جس سے مفہوم یہ ہے کہ انسان کے باہمی معاملات حق کو صداقت پر مبنی ہونے چاہیے اپنا حقیقی مفہوم ہو دیتا ہے اگر اس کا نتیجہ نوے انسانی کی بہبود نہیں اس سے تو اخلاقیات کا مقصود ہی فنا ہو جاتا ہے اخلاقیات کا مقصود ایک فرد کی ذاتی بہبود یا نجات نہیں اگرچہ نوے انسانی کی بہبود میں یہ ذاتی پہلو بدرجہ اتم موجود ہے بلکہ یہ مقصود ہے کہ اس فرد کا نوے انسانی کے ساتھ جس کا یہ ایک جزد ہے کس قسم کا واسطہ ہے اس باہمی معاملات کے ذاتی اخلاق کی بنیاد عدل ہے عدل کا تقاضی یہ ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر مستبدانہ اور کاہرانہ قوت سے غالب نہ آسکے اگر دنیا میں باطل رانگ کے کوئی معنی ہے تو وہ یہی ہیں کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کو محض فرضی اقتدار کی بنا پر اپنا تابع فرمان بنا لے اس باطل کا استحال اخلاقیات کا اصل فریضہ ہے اب مسحالی اخلاقیات کی کیسی ہی شاندار امارت کیوں نہ تعمیر کر لے اگر وہ باطل کا استحال کر کے اس کی جگہ حق کو قائم نہیں کرتی تو وہ یکسر بیمانی ہے یہ اوپر کی امارت اخلاقیات کی امارت کہہلا ہی نہیں سکتی رواقی فلسفہ کی روح سے نسب لین حیات شر کا مقابلہ نہیں بلکہ اس کے سامنے چھک جانا رہ جاتا ہے نٹشے جس نے عیسائیت کے خلاف سخت تنقید کی ہے اس بات میں لکھتا ہے مسیحیت نے ہمیشہ کمزور پست اور بوسیدہ چیزوں کا ساتھ دیا ہے اس نے تباہ انسانی کی تمام خودتارانہ قوتوں کا استحال اپنا مسلک قرار دیا ہے اس نے بڑے بڑے زبردست دماغوں کا ستیاناز کر کے رکھ دیا ہے نٹشے بائے ایم اے میگے لیکی تاریخ اخلاق یورپ کی دوسری جلد میں لکھتا ہے لیکن انکساری اور فروتنی کا وصف تمام ترمسیحیت کا پیدا کردہ ہے اور اگو یہ وصف ایک زمانہ تک نہائیت موضوع مناسب رہا تاہم تمدن کی روز افزون ترقی کی رفتار کا آخر ترق ساتھ نہ دیسا تھا ترقی تمدن کے لیے لازم ہے کہ قوم میں خودداری اور غریت کے جذبات موجود ہوں اور انکسارو توازے اس کے دشمن ہیں تہذیب کا مشہور امریکی مورخ ڈورسی اپنی کتاب سیولائزیشن میں رقم تراز ہے آج لاکھوں انسانوں کے نزدی کے سائیت شکست خردوں کا مذہب ہے وہ اس مذہب کی قبولیت سے اعتراف شکست کرتے ہیں یہاں کوئی شیع قابل ایتمنان نہیں ایتمنان کی آرزو باطل اور آرجوں کی تکمیل گناہ ہے یہ انداز نگاہ صحیح اور تندرست زندگی کو ناممکن بنا دیتا ہے اس سے انسانیت تباہ ہو جاتی ہے اور ان سب کے بعد ہسپانیا کے پروفیسر ڈاکٹر ڈاکٹر فالتا دھگراسیا کا وہ اکتباس ایک دفعہ پھر سامنے لے آئیے جسے اس سے پہلے بھی پیش کیا جا چکا ہے وہ لکھتا ہے اس آیت میں عدل کا تصور بھی اسی طرح ناماروس ہے جس طرح ذہنی دیانت کا یہ اس کے تصور اخلاق سے یکسر باہر کی شیع ہے عیسائیت نے ان لوگوں سے تو شفقت و ہمدردی کا اظہار کیا ہے جن پر ظلم و ستم ہوں لیکن خود ظلم و ستم سے ہمیشہ تسامے برتا ہے اس نے ان لوگوں کو جو ظلم و استبداد کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہوں جنہیں مسائب و شدائط کے حجوم نے گھیر رکھا ہو دعوتی ہے اور انہیں آئین محبت کی تعلیم دی ہے انہیں رحم و افو کا سبق سکھایا ہے انہیں خدا کی ربوبیت کی یاد دلائی ہے لیکن مذہب و اخلاق کے اس دوفان میں جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اخلاقی ذوابت کی میراج قبرہ ہے عام انصاف اور عام دیانت کے لیے کوئی جگہ نہیں مسیح مقدس جور و استبداد کے ستائے ہوئے مظلوم انسانوں کے درمیان آسمان سے اترتا ہوا فرشتہ دکھائی دیتا ہے جو ان کی طرف فارقلیت کا بیغام رحمت و شفقت پہنچاتا ہے لیکن اس جور و استبداد کی علت معلوم کرنا اس کے دائرہ شعور سے باہر ہے خیروشیر کا صحیح تصور اس کے ہیتہ نگاہ سے خارج ہے یہ ظلموں سے تم اس کے نزدیک خدا کی طرف سے گناہگاروں کے لیے ابتلاع و آزمائش ہے نظام عالم کا خاصہ ہے اس حکومت کا فیصلہ ہے جو دنیا میں خدای حقوق کی بنابر قائم ہے سینٹ وینٹ سینٹ فرانس کے اس قید خانہ کا معاینہ کرتا ہے جو دنیا میں جیتا جاگتا جہنم ہے وہ وہاں محبت کا پیغام عام کرتا ہے اور گناہگاروں کو توبہ کی تلقین کرتا ہے لیکن وہ ظلم و استبداد جس پر اس جہنم کا قیام ہے اس کا اسے احساس تک بھی نہیں ہوتا ظالموں کے پنجائے ظلم و استبداد میں جکڑی ہوئی انسانیت کی چیخیں نکلتی رہیں انسانوں کی زندگیاں اور قلوب و ازہان غلامی کی زنجیروں میں بندے رہیں ان کی ہڈیاں چٹختی رہیں وہ میٹ جائیں فناہ ہو جائیں حیثائیت کی روح انہیں جا کر تسلی دے گی لیکن یہ اس کے حیثہ تصور میں بھی نہیں آئے گا کہ اس ظلم و ستم کو کس طرح مٹایا جائے جس کی وجہ سے انسانیت ان مسائب کا شکار ہو رہی ہے ان چیزوں کا اسے احساس ہی نہ ہوگا ان مظالم کی استحال اور ان سے انسانوں کی نجات کی ذمہ داری کی طرف سے یہ بالکل آنکھ بند کی رہے گی عدل و انصاف اور حق و باطل کی طرف سے عیسائیت کی روح یکسر بے حص ہے یہ تصور اس کے نزدیک ایسا ہی اجنبی ہے جیسا صداقت کا تصور وہ ہمیشہ افو برداشت رحمدلی کا سبق پڑھاتی رہی لیکن عدل و انصاف کی اسے کبھی یاد نہ آئی زندگی اور اس کی تمام خودداریوں کا ترق قدسیہ آرزو عدم مدافعت خاموش آتات ایک گال پر تمانچہ کھا کر دوسرا سامنے کر دینا گرجے کے اس قسم کے متشدد غیر فطری ذابطہ اخلاق کا توفان عیسائیت کے شعور کو مشتل کر سکتا تھا لیکن جلم و استبداد اور جور و ستم کے کسی منظر سے وہ متاثر نہیں ہو سکتی تھی دا میکنگ آف ہیومینٹی پیج تین سو بتیس تیس پیج تین سو بتیس تین تیس انہی حقائق کے پیش نظر ایمرے ریویس لکھتا ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ عیسائیت کلبے انسانی کی گہرہائیوں تک اتر جانے میں ناکام رہی ہے وہ انسانی کردار کی جڑ تک پہنچ ہی نہیں سکی یہ صرف اخلاق اور تہذیب کی ایک ہلکی سی سطحہ تیار کر سکی تھی جو اثر حاضر کے معاشرتی جلزلوں سے پاش پاش ہو گئی ایڈانی آف پیس پیج سیونٹی فائیو وائٹ ہیڈ لکھتا ہے کہ انجیل میں جس قسم کا اخلاقی ذابطہ دیا گیا ہے اسے اگر موجودہ معاشرہ میں نافذ کر دیا جائے تو اس کا نتیجہ فوری موت کے سوا کچھ نہ ہوگا ایڈونچر آف آئی ٹی آز پیج اٹھارہ تصریحات بالہ سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آگئی کہ فکر مغرب انسانی زندگی کے مسائل کا حل مذہب میں تلاش کرتا ہے لیکن اسے جس قسم کا مذہب عیسائیت کی روح سے ملتا ہے وہ ان مسائل کو حل کرنے کی بجائے اور علچہ دیتا ہے اس لیے اس وقت یورپ کے سامنے ایک اور مشکل پیدا ہو چکی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مذہب ایک مطلق قیفیت کا نام ہے جو ہر جگہ ایک جیسی ہوتی ہے یعنی اس کا خیال ہے کہ جس قسم کا مذہب عیسائیت پیش کرتی ہے دنیا میں جہاں جہاں مذہب کا نام لیا جاتا ہے وہاں اسی قسم کا مذہب ملے گا وہ ایسا سمجھنے میں حق بجانم بھی ہے کیونکہ عیسائیت کے پیش کرتا مذہب کے اصولی اناثر انفرادی نجات خدا اور بندے کے درمیان پرائیویٹ تعلق تجکیہ نفس باطنیت ماتا سے نفرت دنیا سے اتناب اور آخرت پر نگاہیں ہیں اور دنیا کے ہر مذہب میں یہی تصورات ہیں حتیٰ کہ مسلمانوں کے مروجہ مذہب کا بھی یہی حال ہے چنانچہ لامہ اقبال اس باب میں لکھتے ہیں کہ تصورت مسلمانوں کے مشرقی ممالک میں اس سے بھی زیادہ تباہی کا موجب ہوا ہے جس قدر یہ مغرب میں پرپادی کا باعث ہوا ہے بجائے اس کے یہ عام انسانوں کی داخلی زندگی میں اعتلاف و توازن پیدا کر کے اسے کاروان تاریخ کے ساتھ چلنے کے قابل بنا دیتا اس نے اسے ترکِ علائق کا باطل سبق پڑھا دیا جس کی وجہ سے اس نے اپنی جہالت اور روحانی جمعوت کا نام تمانیتِ قلب رکھ لیا حقیقی مذہب کیسا ہونا چاہیے ان حالات کے پیشن حضر اہل مغرب کی یہ مشکل قابل فہم ہے لیکن جس طرح ان کے بعض دماغوں نے یہ سوچا تھا کہ انسانی زندگی کے انتظاد کا حل مذہب سے مل سکتا ہے اسی طرح ان کے بعض ازہان نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ جس مذہب میں انتظادات کا حل پیش کرنے کی صلاحیت ہوگی وہ مذہب کس قسم کا ہونا چاہیے آئیے ہم دیکھیں کہ وہ ایسے مذہب کے خطوخال کس قسم کے پیش کرتے ہیں یہ خطوخال اگرچہ بہت دندلے سے ہیں لیکن اگلی منزل تک ہماری راہنمائی کے لیے ان سے کافی مدد مل سکے گی آسپینسکی کہتا ہے کہ جو مذہب سائنس کی تقضیب کرے اور جو سائنس مذہب کی تقضیب کرے وہ دونوں باطل ہوتے ہیں اس سے مطلب یہ ہے کہ سائنس کی تحقیقات و متشفات اسی صورت میں یقینی قرار دیا جا سکتی ہیں جب وہ صحیح مذہب کے مسلمات کی تائیب کریں لیکن مذہب کے یہ مسلمات تواہم پرستی پر مبنی نہیں ہونے چاہیے بلکہ اقل و بصیرت پر مبنی ہونے چاہیے اسی بنا پر کینن سٹریٹر لکھتا ہے کہ سائنس بلند ترین مذہب کے علاوہ ہر مذہب کو ناممکن بنا دیتی ہے ریائلٹی انیس سو ستائیس ایسوی ظاہر ہے کہ یہ بلند ترین مذہب وہی ہو سکتا ہے جو انسانی علم و بصیرت کی راہنمائی کرے نہ وہ جو علم و بصیرت کے سامنے آنے سے شرمائے ڈاکٹر آٹو کے الفاظ میں جب تک کوئی مذہب اقل و بصیرت کے اناثر اپنے اندر رکھتا ہے وہ تاجسب اور تواہم پرستانہ باطنیت کی پس سطح پر گرنے سے محفوظ رہتا ہے یہی مذہب ہے جو انسانیت کا مذہب بن سکتنے کے اہل ہوتا ہے اسی قسم کے مذہب کا نام ہاکسلے کی زبان میں ترقی یافتہ مذہب ہے وہ کہتا ہے کہ ناترقی یافتہ مذہب انسانی ترقی کی راہ میں چنگے گران بن کر حائل ہو جاتا ہے لیکن ترقی یافتہ مذہب متضاد انسانی قوا میں وحدت پیدا کر کے ان میں سے ہر قوت کے لیے اختیار و استعمال کا میدان مہیا کر دیتا ہے ریلیجن ویداؤٹ ریولیشن لیزلے پاول اس باب میں لکھتا ہے کہ انسان اور کائنات کے باہنی تعلق جس قدر زیادہ واضح ہوتے جاتے ہیں اور ان کی معقولیت نکرتی جاتی ہے اسی نسبت سے مذہب قوی ہوتا جاتا ہے لہذا بلند مذہب کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ علم و بصیرت کے مطلق اس کا طرز عمل معاندانہ نہ ہو بلکہ وہ علم و بصیرت کی راہنمائی کرے بلفاظ تیگر وہ علوم سائنس کی تائید کرے اور سائنس اس کی تائید کرے اس مقام پر ایک اگل تفہمی کا رفع کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے اور وہ یہ کہ علومیں سائنس کا اپنا دائرہ ہے اور جو کچھ مذہب کر سکتا ہے وہ سائنس کے دائرہ سے باہر ہے سائنس فطرت کی قوتوں کو مشخر کرتی ہے اور مذہب یہ سکھاتا ہے ان قوتوں کے ماحصل کو صرف کس طرح کرنا چاہیے سائنس عالم آفات کے رموزوں سرائع سے پردہ اٹھاتی ہے اور مذہب انسان کے مزمر جوہروں میں نشو نما پیدا کر کے اسے اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ اپنی موجودہ زندگی میں سربلندی اور صحیح توازن حاصل کر سکے اور اس کے بعد منازل کو بے حسن تمام تیہ کرتا چلا جائے لہٰذا مذہب سائنس کی کاوشوں کی قدر کرے گا اس کی تحقیقات و تفتیشات میں حمد افضائی کرے گا لیکن اس کے اثر و نفوز کا دائرہ لگ رہے گا اس لیے کہ عالم آفاق اپنے رموز و خفایہ کو سائنس کے مکانے کی اس لوب کے سامنے بے نکاب کر دیتا ہے لیکن انسان کبھی ایسا نہیں کرتا انسان سائنس کی حدود میں آتا ہی نہیں پھر سائنس ذاتہ اخلاق بھی مرتب نہیں کر سکتی اس لیے کہ اخلاق ہمیشہ مقاصد سے بحث کرتے ہیں اور سائنس مقاصد سے بے تعلق ہوتی ہے اسی بنا پر شین کہتا ہے کہ طبیعت کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ ایک بلند مقام پر کھڑی ہو جائے اور ہمیں بتائے کہ اخلاقیات کیا ہوتے ہیں ایک دار کسے کہتے ہیں اور خدا کیا ہے سائنس کو جس کا تعلق محض کمیت کوانٹیٹی سے ہے کیا حق حاصل ہے کہ وہ روح کے مطلق بھی فتوہ سادر کرنے شروع کر دے ایک سائنٹس کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ نفس انسانی کے مطلق بھی محاکمہ شروع کر دے محض اس لیے کہ اس نے ایٹم کا پتہ لگا لیا ہے جس طرح لباس کا ایک فیشن ہوتا ہے اسی طرح سائنس بھی ایک فیشن ہے اور ہر نسل کے انسان اپنی سائنس کے فیشن کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں کوانٹ نے معاشرہ کے مطلق ایک نظریہ پیش کیا جب تک اس کا احاطہ معاشرہ تک محدود رہا وہ سائنس تھی لیکن جب سائنس نے اس کے ساتھ شائری شروع کر دی اور اس نظریہ کو اس فطری حدود سے آگے بڑھا کر مذہب اور خدا تک بھی لے گئے تو رفتہ رفتہ معاشرہ کو خدا کی حیثیت دے دی گئی اس طرح ہر شعبہ میں یہی کچھ ہوا حیاتیات نفسیات وغیرہ میں سائنس کی تحقیقات اپنے اپنے دائرہ کے اندر ٹھیک تھی لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے دائرہ سے آگے بڑھ کر خدا اور مذہب پر بھی چھاپا مارنا شروع کر دیا اور حیاتیات اپنے خدا کو ارتکا کی ایک گڑی اور نفسیات میں سبلی میٹڈ لیبیٹو قرار دے دیا اس سے واضح ہے کہ سائنس کا میدان اپنا ہے اور مذہب انسان کو اسے آگے لے جاتا ہے لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ صحیح مذہب وہی ہو سکتا ہے جو علوم فطرت کے احساب کی تائید کرے اور فطرت کی قوتوں کا صحیح استعمال سکھائے مذہب صداقت ٹرث کا پیامبر ہوتا ہے ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ وائٹ ہیڈ کے الفاظ میں حقیقت کے ساتھ ہم آہنگی کا نام صداقت ہے لہٰذا صحیح مذہب وہ ہوگا جس میں صداقت کا صحیح علم ہو اور اس کے مظاہر اس صداقت سے ہم آہنگ ہوں یہ بھی ضروری ہے کہ یہ مذہب صداقت کے مطلق کلی علم عطا کرے اس لیے کہ وائٹ ہیڈ کے الفاظ میں صداقت کے مطلق جذوی علم تمام کائنات میں افزاد برکا کر دیتا ہے ہم دیکھ چکے ہیں کہ انسان دوام پرمننس اور تبدل چینج کا مجموعہ ہے اس کے لیے وہی ضابطہ جندگی کا قانون بن سکتا ہے جس کے اوصول عبدی صداقتوں پر مبنی ہوں لیکن ان اوصولوں کی جزیات ہر جمانہ کے تقاضوں کے ساتھ بدلتی رہیں وائٹ ہیڈ کہتا ہے کہ جندگی کو مستقل طور پر ایک ہی کالب میں محبوس رکھنا ناممکن ہے اس لیے مذہب کو بھی سائنس کی طرح بدلتے ہوئے تقاضوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا اس کے اوصول عبدی ہو سکتے ہیں لیکن ان اوصولوں کی تابیرات تو حالات کے ساتھ ساتھ بدلتی رہیں گی سائنس اینڈ ڈا موڈرن ورلڈ پیج دو سو اٹھارہ انیت جس میں اجتحاد کی گنجائش ہو لہٰذا صحیح مذہب وہ ہوگا جس کے اوصول عبدی ہو لیکن ان اوصولوں کی تابیرات زمانہ کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ بدلتی رہیں اسے اجتحاد کہتے ہیں جس مذہب میں اجتحاد کی گنجائش نہ ہو وہ تقلیدی مذہب بن جاتا ہے اور چونکہ تقلید علم و اقل و بصیرت اور حرکت و ارتقاء کے لیے موت ہوتی ہے اس لیے وائٹ ہیڈ اسے خدا پرستی نہیں بلکہ بد پرستی قرار دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ بد پرستی کی بنیاد یہ ہے کہ تم اپنے پیش پہ افتادہ دیوتاؤں سے مطمن ہو جاتے ہو دادونچر آف آئیڈیاز تقلید کی تباہیاں وہ آگے چل کر لکھتا ہے کہ تحضیب کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ انسان آگے دیکھے تحضیبی ترقی کے لیے یہ قطن ناکافی ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ زمانہ سابقہ میں کون کون سے اچھی باتیں کی گئیں اور کون کون سے اچھے کام کیے گئے اس اسلوب زندگی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی جامت بن جاتی ہے فطری صلاحیتیں دب جاتی ہیں اور دل کو پستی کی طرف جانے کی عادت پڑ جاتی ہے یاد رکھیے فلسفہ معاشرت کی بنیاد اس حقیقت پر ہے کہ کوئی مکمل شہ بھی جمعوت کی حالت میں مکمل نہیں رہ سکتی یہ اصول تمام اشیاء فطرت کی جڑوں میں کار فرما ہے انسان کے سامنے دو ہی راستے ہیں آگے بڑھو یا پیچھے ہٹو ایک مقام پر کھڑے رہنا روحے کائنات سے جنگ کرنا ہے جو آگے نہیں بڑھ رہا سمجھ لیجئے کہ وہ پیچھے ہٹ رہا ہے زندگی کے فرسودہ پیکروں کو گلے سے لگائے رکھنا تنزل و تصفل ہے ایسی زندگی دن تو پورے کر دیتی ہے لیکن کچھ حل نہیں لا سکتی اس میں تحضیب کی نمائش تو رہ جاتی ہے لیکن اس کی حقیقت باقی نہیں رہتی جو تحضیب حمد کر کے آگے نہیں بڑھتی وہ تباہ ہو جاتی ہے ماضی کی عظمت کو بھی وہی صحیح طور پر پہنچان سکتا ہے جس کا مستقبل روشن ہو ماضی کا علم بلا حرکت ماضی کے پیغام کی قیمت ہو دیتا ہے ایک زندہ تحضیب کے لیے علم کی ضرورت یقینی ہے لیکن اسی علم کی جو اسے آگے لے جائے دوسری جگہ وائٹ ہیڈ لکھتا ہے کہ جمعود اخلاقیات کا دشمن ہے برکسان نے اپنی مشہور تصنیف The Two Sources of Religion and Morality میں ایک مستقل باپ مذہب جامد کے عنوان سے لکھا ہے اس میں اس نے اس حقیقت پر شرعوبست سے قفتگو کی ہے کہ جب مذہب میں اصلاف پرستی آ جاتی ہے تو مذہب جامد ہو جاتا ہے اور یہی جمعود اس کی موت کا باعث ہے اس سے قوت عمل مواطل ہو جاتی ہے اور اس طاقتل و جمعود کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جیتا جاگتا صاحب قوت و اختیار نظام بے حصو حرکت اور جامد بن کر رہ جاتا ہے یعنی متحرک عامال بے جان اشیاء رسوم بن جاتی ہیں ان ایسے آن مین کا مصنف پروفیسر ای کیسیر لکھتا ہے کہ انسان کے عہد تفولیت کے فکر کی روح سے کسی شیع کی قائم شدہ شکل و صورت میں ذرا سی تبدیلی بھی تباہی کا موجب بن جاتی ہے جادو کے فارمولے منطر اور وظیفہ کے الفاظ مذہبی رسومات و عبادات کی شکل و صورت ان سب کو تمام جزیات کے ساتھ اسی صورت میں برقرار رکھنا نہائیت ضروری ہے جس میں وہ اصلاف سے چلی آ رہی ہیں ان میں ذرا سی تبدیلی بھی پیدا کر دی گئی تو ان کا اثر زائل ہو جائے گا لہٰذا قدیم الایام کا مذہبی تصور انسانی آزادی کے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھتا وہ انسانی عمال ہی کے لیے نہیں بلکہ انسانی جذبات تک کے لیے جامد متسلپ اور ناقابل تغیر قوانین متین کرتا ہے اس سے انسانی زندگی ایک مستقل بوجھ کے نیچے دبی رہتی ہے وہ قدم قدم پر یہ کرو وہ نہ کرو کی زنجیروں میں جگڑی رہتی ہے راشدل اس باب میں لکھتا ہے کیا ہم یہ سمجھیں کہ اخلاقی عمور میں خود ور و فکر کرنا گناہ عظیم ہے کیا ہم اسے تسلیم کر لیں کہ انسان کو آنکھ بند کیے ان کوائد و ضوابط کی پابندی کیے جانا چاہیے جنہیں وہ اپنے گرد و پیش دیکھتا ہے اگر ہم ایک ثانیہ کے لیے بھی اگور کریں تو یہ حقیقت سامنے آ جائے گی یہ ان سوالات کا جواب یک سر نفی میں ہے اخلاقی تعلیم کا بنیادی اصول یہ ہے کہ انسان خود سوچے جو انسان خود نہ سوچے بلکہ زندگی کی تمام جزیات میں دوسروں کی تقلیت کرتا جائے اس کے مطلق سمجھ لو کہ وہ ایسا انسان ہے جس کا کیریکٹر ہی نہیں بریڈلے میں کیا خوب کہا ہے کہ جو شخص اپنے ماحول سے بہتر بننے کی فاہش کرتا ہے سمجھ لو کہ وہ حیات جابدان کی دہلیت پر کھڑا ہو گیا والیوم دو پیج ایس سو چھپن ستاون راشدل اصائیت کی خانکاہی رسومات کے تذکرہ کے بعد لکھتا ہے قدم قدم پر لگے بندے قائدوں اور ضابطوں سے نہ صرف انسانی تشخص اور عبیدات ہی تباہ ہو جاتی ہے بلکہ اس سے جو اخلاقی اثر مرتب ہوتا ہے وہ بھی درحقیقت اخلاقی صحیح و عمل کا نتیجہ نہیں ہوتا وہ زندگی جس میں کوئی جازبیت نہ ہو یا یوں کہیے جس میں فطری جازبیتوں کی جگہ وہ مصنوعی جازبیتیں لے لیں جو زندگی کے غیر فطری حالات سے پیدا کی گئی ہوں اور اس میں عمق قلب سے اپر کرانے والے جذبہ عمل کے لیے کوئی گنجائش نہ ہو اخلاقی نشو نباہ کا ذریعہ نہیں بن سکتی خانقاہیت کی تاریخ میں بہت سا ایسا مسالہ مل جاتا ہے جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ زندگی کو کڑے قواعد و ضوابط کی زنجیروں میں جکڑ دینے سے انسان کی طبیعت میں ایک قسم کا تفلانہ بنا جاتا ہے اور اس سے معاشرہ سے نفرت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں یہ نہیں کہ اس قسم کے جذبات صرف اسی وقت پیدا ہوتے ہیں جب کسی کو اس قسم کی پابند زندگی پر مجبور کیا جائے بلکہ اس وقت بھی جب یہ پابندیاں بتوئیے بے خاطر اختیار کی جائیں اس قسم کے پولیس ڈسپلن سے انسانی صیرت میں بڑا کنہاؤنا تنزل پیدا ہو جاتا ہے تعمیر صیرت اختیاری عمال سے ہوتی ہے اس لیے جہاں انسان کے لیے اختیار و انتخاب کا کوئی موقع ہی نہ ہو وہاں کیا صیرت مرتب ہوگی جلد اول مشہور امریکی فلوسفر جان ڈیوی لکھتا ہے کہ کوئی شخص نئی دنیا تریافت نہیں کر سکتا جب تک وہ پرانی دنیا کو نہ چھوڑے نہ ہی کوئی ایسا شخص دنیا جدید تریافت کر سکتا ہے جو پہلے اس عمر کی زمانت مانگے کہ وہ نئی دنیا اس قسم کی ہونی چاہیے یا وہ پہلے ہی اس قسم کا مطالبہ کرے کہ جب نئی دنیا وجود میں آئے گی تو مجھے کیا ملے گا ایکسپیرینس اینڈ نیچر برفو جس کے کہیے کہ اکتبازہ پہلے درج کیے جا چکے ہیں تہذیب کا مشہور مورخ ہے اس نے دنیا کی تہذیبوں کا مطالبہ کر کے ان کے عروج و زوال کے اسباب و علل پر غائر نگاہ ڈالی اور اپنے نتائج تحقیق کو اپنی شہرہ آفات تصنیب دا میکنگ آف ہیومینیٹی میں کلم بند کر دیا ذہنی استبداد وہ اس کتاب میں لکھتا ہے کہ قوموں کی تباہی کا بنیادی سبب استبداد ہے اور تقلید ذہنی استبداد کا نام ہے جو جسمانی استبداد سے کہیں زیادہ تباہ کن ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ جو باتیں کسی قوم میں متوارس چلی آتی ہیں اول تو ان سے ہٹ کر چلنے کا تصور ہی نہیں پیدا ہوتا اور اگر کبھی ایسا خیال آتا بھی ہے تو اس کے ساتھ ہی روح کام اٹھتی ہے جسم پر ریشہ تاری ہو جاتا ہے انسان سمجھتا یہ ہے کہ اس سے کسی بڑے گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہے وہ کہتا ہے کہ مشرق کے جمعود کا سبب ہی یہ ہے کہ اس میں ہر چیز مقدس سمجھی جاتی ہے جسے چھونا بہت بڑا گناہ تصور کیا جاتا ہے جرمن مورخ سپنگلر کی کتاب دی ڈیکلائن آف تا ویسٹ ہمارے طور کی ایک اور رہم تصنیف ہے اور اس میں لکھتا ہے کہ ہر پیغام کی ایک روح ہوتی ہے جسے اس کا کلچر کہتے ہیں یہ کلچر اپنے زمانہ کے تقاضوں کے مطابق مشہود پیکروں میں سامنے آتا ہے اسے تہذیب سیویلائزیشن کہتے ہیں تہذیب بدلتی رہتی ہے اور کلچر مسکل طور پر غیر متبدل رہتا ہے لیکن رفتہ رفتہ قومیں کسی ایک دور کی تہذیب کو کلچر یعنی روح سمجھنے لگ جاتی ہیں اور اسی کو غیر متبدل قرار دے لیتی ہیں اس سے پہلے تو وہ روح کلچر تباہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ تہذیب لارڈ اس میں لکھتا ہے کہ زندگی کا حصول یہ ہے کہ تنزل کے خطرے سے محفوظ رہنے کا طریقہ فقط ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ انسان مسلسل ترقی کرتا رہے ایک مقام پر کھڑے رہ کر وقت گزارتے رہنا زندگی نہیں The New World Page 50 اقبال اس زمن میں لکھتا ہے کہ قدامت پسندی مذہب کی دنیا میں بھی اسی طرح بری ہے جس طرح انسانی زندگی کے اور شعبوں میں اس سے انسانی آنا کی قوت تخلیق تباہ ہو جاتی ہے اور نئے نئے روحنی تجارب کا راستہ مسدود ہو جاتا ہے لہٰذا ایک زندہ مذہب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اسلاف کی علمی کوششوں سے فائدہ ضرور اٹھائے لیکن زندگی کو ماضی کی زنجیروں کے ساتھ جکر نہ دے بلکہ ہر طور کے انسان کو آزاد چھوڑ دے کہ وہ مستقل اور غیر متبدل اصولوں کی روشنی میں اپنے زمانہ کے تقاضوں کا حل آپ تلاش کریں موسیقی